ساتھیوں نمشکار ساتھیوں ہم دو دنے سے دیکھ رہے ہیں کئی جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ کسان اپنی فصل کو جوت رہا ہے دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ فصل ہم نے بچوں کی طرح پالی ہے لیکن اس کو جوتنا بہت ایک دکھ دائی ہے اور ہمارے جو کسان بھائی بہاو میں آکے یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ سرکار ماننے والی نہیں ہے ارے ہمارے دس پندرہ تو آتم ہتیا کر گئے ان سے تو سرکار ماننی نہیں سرکار کے بھار میں آکے بڑا ایک کسانت آتم ہتیا کر گیا گولی مار کے اس سے تو سرکار ماننی نہیں کیا فصل جوتنے سے مان جائے گی جو ٹکیت صاحب نے کہا ہے انہوں نے تو ایک آپ کو تیار رہنے کے لیے کہا تھا کہ جرورت پڑی تو ہم اپنی بھتلیں چلا دیں گے انہوں نے کب کہا تھا کہ ان کو جوتنا شروع کر دو آپ کب کہا تھا انہوں نے کون سے میسیج میں کہا ٹکیت صاحب نے کہا فصلیں جوتنا شروع کر دو اتنے بھاو میں مت آیا کرو میری بین تی ہے میری ہاتھ جوڑ کے پرارتنا ہے کہ کوئی بھائی اپنی فصل نہ جوتے کوئی بھائی اپنی فصل نشت نہ کرے اور کوئی بھائی آتم ہتیاں نہ کرے ہم لڑیں گے ہم لڑنے کے لیے بیٹھے تو ہیں ہم کونسا مورچہ چھوڑ کے چلے گئے ہم بیٹھے ہیں لڑنے کے لیے تب تک لڑیں گے جب تک ہماری بات نہیں ماننی جائے گی میری ہاتھ جوڑ کے پرارتنا ہے یہ کام مت کریے یہ فصل بچوں کی طرح پالی ہے اور یہی تو سادن ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ہے کیا بچیں گے کیسے جندے کیسے رہیں گے ساتھیوں میں آپ سے بار بار انڈرود کرتا ہوں کہ ٹکیت صاحب کا بھی یہ کہنا نہیں تھا کہ فصلیں جوت دی جائیں یہ کہنا ان کا نہیں تھا اگر کوئی بھائی کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو وہ الگ بات ہے سبھی بھائی اس بات کو اپنے دھیان میں لائیں اوروں کو بھی بتائیں کسی بھائی نے اپنی فصل نشت نہیں کرنی ہے کسی بھائی نے آتمتیا نہیں کرنی ہے ہم لڑیں گے آخری ساس تک لڑیں گے بس اس لڑائی میں آپ سب کے سہیو کی ضرورت ہے سب اس لڑائی میں شامل ضرور رہی ہے لیکن فصلیں مت جوتی ہیں آپ کا بہت بہت دھنے بات راشتر نیڈمان کی جانکاری کے لیے گراؤنڈ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں